جنبو کشمیر کے کلگام زلے میں منگلوار کو ایک چھتیس ورشی کشمیری پنڈ شکشک کی ملیٹنٹ رو نے گولی مار کر ہتیہ کر دی بتاتی چلے اسی مہینے کے بارہ تاریخ ملیٹنٹ چارڈورا کے تحصیل آفیس گس کر راہل نامی ایک شخص پر گولیا چلائی تھی جس وجہ سے اس کی موت وحی ہو گئی تھی شکشک کی موت سے اب پوری گاٹھی میں پھر سے ایک بار کوہرہ مجھ گیا ہے مان تو یہی ہے کہ ہمیں ریلوکیٹ کیا جائے ہم نے ال جی صاحب سبھی ابھی نمیدن کیا تھا ریکیسٹ کی تھی کہ جب تک حالات یہاں پر صدرتے نہیں ہیں فیزیبل نہیں ہوتے ہمارے لئے ہم نے بھی وہی بریڈنگ پیلیٹ مانگا تھا کہ ہمیں دو تین سال کے لئے ریلوکیٹ کیا جائے جب تک کہ یہاں کے حالات ہمارے لئے فیزیبل ہو جائیں گے ہم 24 گھنٹے کا ٹائم دے رہے ہیں گورنمنٹ کو اگر 24 گھنٹے کے اندر ہمیں کوئی بھی نتیجہ نہیں دکھتا ہے ہم رو رو کے بھی تھک چکے ہیں ایل جی صاحب ہماری بات نہیں سن رہے ہیں موڈی جی جو وہاں پہ بیٹھے ہیں امید شاہ جی جو بیٹھے ہیں ہر کوئی ویڈیو بائرل ہوتا ہے ان کی بات سنی جاتے ہیں آخر ان کو ہمارا درد کیوں نہیں دکھائے دے رہا ہے کشمیر کی بیٹی کا درد کیوں نہیں دکھائے دے رہا ہے ہمارے بھائی مارے جارے ہیں ہماری بہنیں مارے جارے ہیں چاہے وہ امرین ہو چاہے وہ ہندو بیٹی ہو دونوں کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے آخر گلتی کیا ہے ہماری اگر ہم بچوں کو بڑھا رہے ہیں ہمیں کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے بائی جارہ کی لوگ بات کر کے ان سے بائی جارہ ہے پھر سے کلنگ ہو گئی ہے تو ہماری آنریبل ایل جی صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے اور نریندر موڈی صاحب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے ہمارا مسئلہ حل کیا جائے چوبیس گھنٹے میں ہم پہلے ہی یہاں پہ ایک مہینے سے جب ہمارے شہید راہل بٹ کا مرڈر ہوا مگر اب آج پھر سے ایک اور کلنگ ہو گئی ہم کب تک ایسے ہی مردے رہیں گے تو ہماری ریکویسٹ ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہمارا مسئلہ حل کیا جائے ورنہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ہم جمہو ماس مائگریشن کریں گے اینٹائر کشمیر ویلی نمازکو